انڈیا کو جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا ہے ڈبلیو ٹی سی کے فائنل کے لیے انڈیا نے کوالیفائی کر لیا چوتھی کنزیکٹیو وارڈر گواس کر ٹرافی انڈیا کی ٹیم نے جیت لیا ہے بچوں میرے بچوں یہ بتاؤ کہ اگر یہ ایک فیملی تھی سیٹل ٹیم تھی تو یہ انڈیا سے فائنل میں کیوں نہیں کھیل رہی ورلڈ ٹیس چیمپیشپ کے مجھے اس بات کا جواب تاریخ رقم کر دیا کہ دو کنزیکٹیو سالوں میں پہلے دو سال میں ہی آپ دو فائنل کھیل رہی جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہی تس بھی بہت اچھا کر رہی مجھے بابا رادم گھنٹے کا فائنل نہیں مل رہے کدھر کی ہیں بابا رادم گھنٹے کا فائنل کرو مقابلہ نا کرو بات کرو بات کیوں ڈبلیو ٹیسی کے فائنل میں کیوں نہیں چلے گے پاکستان ڈبلیو ٹیسی کے فائنل سے پہلے بائر ہو چکا تھا اور صرف ایک بار نہیں مہنے د不起 دو سی کا فائنل نہیں کیل پائے تو بہت آگے थی بہت پہلے بھی فائنل کھیلے اور اب یہ انڈیا کی ٹیم ڈبلیو ٹیسی کا فائنل کھیلے کے جارے ہیں چمکہ لو یہ ڈبلیو ٹیسی کا فائنل 팔� میں جیتے گا حیدiem campaigns نمسکر دوستو انڈیا اور آسٹلیا کے بیس میں چل رہا سوتا مقابلہ ابھی ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں دیکھئے پاکستان کی میڈیا کا کیا ہے ریاکشن اور بھارتی ٹیم پہنچ چکے ہیں ڈبلو ٹی سی کے فائنل میں یہ مقابلہ ابھی آسٹلیا کے خلاف ہونے والا ہے یہ لندن کے اس ٹیڈیو میں کھیلا جانا ہے تو آپ بھی اگر پاکستان کا اس پر ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور دوائیں اور ویڈیو کو سیر کریں لیکن انڈیا کو جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا ہے ڈبلو ٹی سی کے فائنل کے لیے انڈیا نے کوالیفائی کر لیا چوتھی کنزیکٹیو وارڈر گواسکر ٹرافی انڈیا کی ٹیم نے جیت لی ہے ویرات کولی کا سو جو کہ بارہ سو پانچ دن کے بعد آ چکا ہے شبمن گل کا سو آ چکا ہے روہت شرما کا سو آ چکا ہے جڑے جا کی اڑائی سو وکٹیں پوری ہو چکی ہیں تو میری جان اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے آپ کو پھر تو انڈیا کو تو جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے لیکن اسٹیلیا جو چاہ رہا تھا وہ کسی بھی صورت میں نہیں ہوا ہے ان کا میڈیا اس ٹائم جو ہے وہ رو رہا ہے ان کا میڈیا اس ٹائم اپنے کھلاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ تپا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہم جو ہے وہ وٹسی کا فائنل سب سے پہلی جو بات ہے وہ سری لنکا کے ساتھ کھیلنے کے خواب دیکھ رہے تھے اور یہاں پر آپ ایک بھی میچ جو ہے وہ نہیں اس طرح سے جیت پائے ایک میچ تو آپ نے جیتا ہوا تھا لیکن یہ میچ اگر آپ جیت پاتے تو شاید کچھ چانسز بنتے آپ نے وہ بھی جو ہے وہ نہیں جیت پائے آپ میچ ڈرا ہو گیا انڈیا کا تو فائدہ ہو گیا لیکن ہمارا نقصان یہ ہوگا کیونکہ انہیں معلوم ہے ان کا میڈیا یہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ اسٹیلیا میں آ کے دو بار ہمیں مارکے چلا گیا انگلینڈ میں جا کے انڈیا نے انگلینڈ کے ساتھ مقابلہ کیا سریز جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم نے جا وہ وہاں پر ٹرا کروا دی تو وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وٹسی کے فائنل میں انڈیا جو وہ ہمارے بلکل جا ہوں انڈ سے ایڈ بجا کے رکھتے اس لیے اسٹیلین میڈیا بڑا پریشان ہے ان کا جو میڈیا حاصل کر کے فاک سپورٹ اور جو آپ ان کے جو کچھ انیلسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی سری لنکا اگر جو آپ وہ فائنل میں آتا تو ہمارے لئے یہ اسی کام تھا اس کا صدی صدی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ انڈیا نے ان کو جا کے گہبا میں مارا ہوا ہے ان کا گمنڈ تھا لاسٹ تین ابھی تو چار ہو چکی ہیں لاسٹ چار جو آپ بارڈر گواسکر ٹرافیز انڈیا کی ٹیم نے اسٹیلیا سے جیتی ہیں جن میں سے دو تو اپنے ہوم میں ہیں یعنی کہ گھر میں جیتی ہیں انڈیا نے لیکن دو کنزکٹیو اسٹیلیا میں جا کے اسٹیلیا کو پھیٹا لگیا انڈیا نے اس لیے وہ تھوڑا زیادہ جو ہے وہ انڈیا سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وڈی سی کا جو فائنل ہے وہاں پھر بھی انڈیا آکے جو ہماری منجی ٹھوک کے چلا جائے اس لیے وہ سب سے جلا پریشان ہے پھر ان کا میڈیا یہ کہہ رہا کہ بھائی جو بارڈر گواسکر ٹرافی ہے کم از کم ہمیں یہ جیتنی چاہیے تھی انہوں نے بولا کہ یار اس سے پہلے انڈیا اسٹیلیا میں جا کے ہمیں مار کے آیا ہم نے سوچا ہوا تھا کہ یار بدلہ لیں گے آکے اور یہاں پر یہ ٹرافی جیتیں گے پہلے تھوڑی امید ختم ہو گئی کی دو میچ آرنے کے بعد اس کے بعد دوبارہ سے جوا اسٹیلیا نے ایک میچ جیتا اسٹیلین فینس کو اسٹیلین میڈیا کو یہ خوپ دی کہ یار اب یہ بارڈر گواسکر ٹرافی جو ہے یہ ڈرا ہو سکتی ہے ان کے برابر ہو سکتی ہے لیکن انڈیا کے پاس نہیں جائے گی لیکن ویسا کچھ نہیں ہوا انڈیا نے اس میچ کو ڈرا کروا کے اسٹیلیا کی ساری جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی خواہش تھی اور جو ان کے خواب تھے ان کے وہ چکنا چور کر دیا ہے یار پاکستان کی ٹیم نہ توڑو نیکسس نہ توڑو بڑے پلیر نہ نکالو برباد ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے فنا فلہ ہو جاؤ گے اکل کے اندھ ہو یہ سٹیل ٹیم لگا تھا دوسری بار ورلڈ کی تیس چیمپلینشپ کے سی بھی فائنل سے کوسو دور ہے کوسو دور سری لنکا کا چانس تھا اگر دو وکٹے گرا دیتا ہٹ آؤٹ ہو گئے تھے نا سری لنکا ہرا دیتا تو سری لنکا کو ایک ٹیس میں جیتنا تھا ٹو ون کی پوزیشن پر انڈیا کولیفائی نہیں کرتا سری لنکا کولیفائی کرتا آپ نے پہلے کہا تھا کہ سری لنکا کنٹینشن میں جن کے آئے اتنے مسائل ہیں آپ رو رہے ہو وہ کرونا رتنے کو نہیں روتے اتنا اس سے بھی یہ برابر کر کے آئے ہوئے میرا گھنٹا اس سے بھی آپ پرابات چائی سوریوں کو گھلے لگا لیا آپ نے وہاں جاتے اب ان کو تو پگڑ کے مارو جو کہہ رہے ہیں نا کہ بنی بنائے ٹیم بگاڑ رہے ہیں ان کو تو مارنا چاہیے ان لوگ کو پگڑ کے بچوں میرے بچوں یہ بتاؤ کہ اگر یہ ایک فیملی تھی سوچنا بھی بنا پاکستان کے بچوں کے مصطفیل کا گلت اب آتی ہے صرف اس لیے کہ چار پیسے اور ایک انٹریفیو ملیا اس گھنٹے کے کنگ کا تمہیں شہرمانی چاہیے تو نہ ہوگا پاکستان کے نام کے ساتھ کرکٹ لگتے ہیں اب یہ پہلے 75 سال کی اپنی اسپی چیک کرو جا کے بجن فائنلی فائنلی انڈیا جو ہے وہ وٹس کے فائنل میں کوالیفائی کر گیا سیکنڈ ٹائم اور ساتھ ساتھ انڈیا نے سٹیڈیا اپنے کار میں ہری جا رہے ہیں لیکن بجن انڈیا نے سیکنڈ ٹائم ڈیو ٹائم میں کوالیفائی کر لیا ایسا ہی اوپر نہیں گئی مینتکار کے اوپر گئی ہے ہمیں دوسروں کے دوسروں کے لئے باتے کار کے یا صرف باتے کار کے اوپر نہیں گئی پر فارمسیز دیکھ اوپر گئی ہوئی ہے آپ پاکستان کیوں نہیں جا سکتا ایک بار چلا جاتا نا دو بار نہ جاتا ہم انڈیا کے ساتھ نہیں مقابلہ کر رہے ہیں کہ دو بار ہی جائے اور ایک بار ہی چلا جائے اور ٹاف ٹائم ہی دیتا جس طرح اور گھنٹو آپ تو پہلے سی بار ہو گئے ہو گھنٹو آپ تو نیوزیلینڈ سے ہارے ہو انگلینڈ سے وائٹ وائش ہو گئے ہو سٹیلیا سے آ رہے ہو تو آپ کو بہر ہو گئے ہو گئے ہو گئے تھے اور پکواز کرتے ہیں ہم نے انڈیا میں ورڈ کپ جیتنا ہے ایلک جیتنا ہے آپ نے انڈیا میں ورڈ کپ انڈیا کو کرکٹ نینہ کھیلنی آتی کہ آپ نے انڈیا میں جا کے ورڈ کپ کھیلنے ہیں انڈیا نے اسٹریلیا کو بارٹرکو اس کا ٹرافی میں چوتھی بار کنزیکیٹیو ٹائم ہر آدھی ہے 2017 سے لے کے ابھی تک چار بارٹرکو اس کا ٹرافیاں بیک ٹو بیک انڈیا جیت رہا ہے دو ایک سے آج بھی انڈیا نے کو تو کام آتا نہیں ہے مجھے بتا دو اس کی کپتانی میں کیا کیا ہم نے اس کی کپتانی میں یار ہمیں فائنل ہی بندے کے بچوں کی طرح کھیل پا رہے وٹس کا فائنل نہیں کھیلا ہوا ہم نے اور پکواز کر لو کچھ لوگ پاکستان گئیں گے مو ٹھائیں گے انڈیا کو پر باتیں کر کے دفعہ آ لیں گے آپ کے بو انڈیا جانا ہے دوسری بار وٹس کا فائنل میں جا رہا ہے اور یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں لکھ کے دے رہا ہوں بھائی جانے اچھی ملی ان کی کام پہ ٹاگنا شروع جاتے ہیں جب اس کی ڈیا انڈیا گئی آتا ہے کیونکہ اسی ڈیا نے بھی اسیڈیا کو مینجا لگا ہے اسی ڈیا نے سیڈیا کو ٹوٹا لگا ہے اسی ویراٹ کولی نے وانیٹی سکیننگ کے لیے ہے کسی میں دم ویراٹ کولی کی طرح کننگ سکھیل لے گا مجھے بابر آدم گھنٹے کے فائنل مل رہے کدھر کی ہیں بابر آدم گھنٹے کے جا رہی ہے انگلنڈ میں ہی ہوگا ٹی میڈیا کوئی بھیک congratulations کیونکہ لگاتار دو فائنل کھیلنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ نئی تاریخ مارت نے رکم کر دیا ہے تاریخ رکم کر دیا ہے کہ دو کنسپٹیف سالوں میں پہلے دو سال میں ہی آپ دو فائنل کھیل رہے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہی ٹیسٹ بھی بہت اچھا کر رہی ہے اور تھوڑا سا میں بھی اس باقے ڈسپوائنٹ ہوں کہ ہم ہماری ٹیم پاکستان ٹیم ساتھ پاکستان کے لئے بہت آسانس ریلو تھا پاکستان کے گھر پر آسٹریلیا نے آنا تھا پاکستان کے گھر پر نیوزیلینڈ نے آنا تھا پاکستان کے گھر پر انگلینڈ نے آنا تھا لیکن جو بھی آیا وہ میں یہاں پر پیل کر رہا وہ چلا گیا ہم تو چلتے چلاتے رہے گے بلکہ اس بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مائنسٹی ڈیفنس ہے ہم کبھی اگریسیو کرکٹ کو پرموٹ ہی نہیں کر سکتے سیدھی بات ہے اگر آپ رو رہے ہو کہ آپ ڈیو ڈی سی کے فائنل میں نہیں گئے آپ خالی یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیوں نہیں گئے صرف یہ ہم روئیں گے کہ ہم گھر پر ہم اور بنگلہ دیش پاکستان اور بنگلہ دیش دو ایسی ٹیم ہی ہیں دو جو اپنے گھر پر ایک ٹیس میکس نہیں جیتے صرف دو ایسی ٹیم ہے اور ایک کرکٹر ہمارا چیئرمین تھا یہ بھی بات یہ گھر کی بات ہاں جو باہر کرے ہو اس میں صرف باہر کر لوگا انگلین اگلانڈ کو بجب نرکا کے دور ہیں اور اس میں بھی آپ شامڑھا کو کہا کوف کر آیا سیدھیUNG تاتی ہے یا آپ مہنے میں جنہوں نے منتی ان کو نتی جنہوں نے آپ کو اپنے ہرنز بنائے ایپ کی خلاڑی الہلےpper نےमین سانسریاں بنائی مجھے اس کا آپ آگے نہیں رہا سکتے ponieważ اگر انڈیا آپ کو پچھلی بار بھی ٹاپ ٹو میں پھر فائنل کھیلنے جا رہے ہیں تو ایسا کی ہے کہ کوئی شوٹ نٹ انہوں نے لگا لیا